پاکستان میں اس نات کو یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو پڑھنے والے پہلے آدمی اور پھر ایجاز صاحب کے متعدد کلام کو بلکہ بیشتر کلام کو اپنی خوبصورت یعنی اپنی بنائی ہوئی خوبصورت دھنوں میں پڑھنا یہ بھی ان کا طرح امتیاز ہے اس سے پہلے یہ معاملہ کسی کو حاصل ہے اور پھر ان کی طرح پڑھ بھی نہیں سکتا کوئی اللہ بھاگ نے جو بلند آہنگی انہیں عطا فرمائی ہے اور سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ ان کی جو چاہت ہے عقیدت ہے محبت ہے اس کا شاید ہم میں سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہر چند کے یہ مقابلے کی چیز نہیں لیکن اللہ جسے عطا فرمائے تو یہ جب خوبصورت دل ہوتا ہے خوبصورت جذبات ہوتے ہیں خوبصورت عقیدتیں ہوتی ہیں اور حقیقی عقیدتیں اور محبتیں ہوتی ہیں تب یہ اس پائے کا آدمی پایا جانا ممکن ہوتا ہے تو بشیر بھائی کو الحمدللہ بہت ساری سعادتیں حاصل ہیں بہت سارے ازازات حاصل ہیں انشاءاللہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم جشن اجاز کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں وہ لمحہ وہ دن وہ سعادتیں عطا فرمائے کہ ہم اجاز صاحب کے ساتھ ساتھ بشیر بھائی کا جشن بھی بنایں اور ان کی خدمات کو ان کی والہانہ عقیدتوں اور محبتوں کو اور جذبوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہو انشاءاللہ بہت جلد یہ ممکن ہوگا انشاءاللہ روے میں بوب پہ شے نظر چاہیے روے میں بوب پہ شے نظر چاہیے روے میں بوب پہ شے نظر چاہیے چاہیے سام جس کی نہ ہو وہ سہر چاہیے سام جس کی نہ ہو وہ سہر چاہیے سام جس کی نہ ہو وہ سہر چاہیے جل جل میں ہے ان کی جلوہ گری جل جل میں ہے ان کی جلوہ گری ہاں مگر دیکھنے کو نظر چاہیے ہاں مگر دیکھنے کو نظر چاہیے دل میں یاد نبی لب پہ چکر خدا لب پہ دل میں یاد نبی لب پہ چکر خدا دل میں یاد نبی لب پہ چکر خدا بس یہی مسگلہ عمر بھر چاہیے بس یہی مسگلہ عمر بھر چاہیے قبر میں ساتھ یاد نبی لے کے جا قبر میں ساتھ یاد نبی لے کے جا قبر میں ساتھ یاد نبی لے کے جا دور کا ہے سفر ہم سفر چاہیے دور کا ہے سفر ہم سفر چاہیے یاد نبی لے کے چاہیے اپنا گم آپ اعزاز کو یاد نبی اپنا گم آپ اعزاز کو یاد نبی اپنا گم عمر بھر دیجئے عمر بھر چاہیے عمر بھر دیجئے عمر بھر چاہیے روئے میں غیبوب پہ سے نظر چاہیے شام جس کی نا ہو شام جس کی نا ہو